اسلام علیکم کیا حال چالے آپ سب کے امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے خرید سے ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں تو آج میں جا رہی ہوں باہر ڈینر کرنے فیملی کے ساتھ تو آپ لوگ کو دکھاتی ہوں آج کا پورا ولوگ میرا ڈینر کا ولوگ ابھی جو ہوں میں ریڈی ہو گئی ہوں جانے کے لیے ابایا وغیرہ پہن لیا ہے اور ماست بھی لگا لیا ہے جیسے کہ کرونا کی وجہ سے اب تو ہر جگہ ماست لگانا بہت ضروری پڑی ہے اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کی لائپ کیسی گزر رہی ہے اور جو لوگ میرے چینل پڑھنا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لائک کریے شیئر کریے اور لائک ضرور کر دیجئے گا اور مجھے کمین کر کے ضرورت آئے گا کہ میرا آج کا آپ کو ولوگ کیسے لگا تو چلتے ہیں پھر تیار تو سب ہو چکے ہیں ریڈی گھر والے یہ میں پرس میں رکھ رہی ہوں موبائل وغیرہ دوسرا موب بنا رہی ہیں تو وہ بھی نظر آ رہی ہیں تو اب ہم سب ریڈی ہو گئے ہیں بس جانے کے لیے ہیں تو باہر جوتی ہیں وہ ہلکیل کی بارش آنا شروع ہو گئی تھی لیکن اب بند ہو گئی ہے اس وجہ سے ہم لوگ لیٹ ہو گئے جانے بھی تیز بارش نہ ہو جائے تو چلیں پھر تالا وغیرہ لگا لیتے ہیں گھر کو چابی وغیرہ لے لیے ہیں یہ امی کھڑی ہوئی ہے میری اور یہ چپل پہن لوں میں جلدی سے اب وہ نیچے آواز دے رہے ہیں کہ آجو آجو بھئی ہم سب تو ہو گ ہیں ریڈی اروز جو ہے وہ تالا لگانے کے لیے ہیں کھڑی ہوئی ہیں آ رہی ہیں بھی سامنے روم میں سے آ جا رہے ہیں نیچے اب ہم انشاءاللہ جب لوگو دکھاؤں گی دو دریا کا کولاجی وہاں جانے کا ارادہ کر لیا ہے کہ وہاں ڈینر کرتے ہیں بہت اچھی بہت سکون دے جگہ ہے تو یہ ہم لوگ چلے گئے تھے تقریباً رات کے آٹھ بجے ہم لوگ نکل گئے تھے جس کو جانا ہے وہ ساتھ سے آٹھ بجے کے دریمیان شام میں چلے جائے رات میں کیونکہ وہاں جو ہے ٹیبل نہیں ملتی کوئی بھی چلے جائے رات کو گیارہ بجے جو ہے وہ بند ہونا شروع جاتا ہے اور بلکل بھی جگہ نہیں ملتی آپ کو تقریباً وہاں جا کر ویٹ کرنا پڑے گا ایک سے ڈیرھ گھنٹہ آپ کو ویٹ کرنے کے لیے کہیں گے کہ ٹیبل بلکل خالی نہیں ہوتی ہے تو جانا ہے تو جلدی جائیے گا درستے میں یہ ہم لوگ یہ جا رہے ہیں بہت زیادہ ٹرافک ہو گئی تھی کیونکہ ریلی وغیرہ نکل رہی تھی یہ سامنے جو ہے فروٹ والے کھڑے ہوئے ہیں ادھر تو بہت زیادہ مر مر کی ٹرافک چل رہی تھی گاڑی آگے کیسا کری تھی یہ کھلا ہے نیا کروسنگ پہ کھلا ہے شاندار شنواری کھلا ہے یہ ادھر بھی انشاءاللہ آئیں گی در کا کھانا بھی ٹرائے کریں گے کیسا ہے رش تو بہت ہوتا ہے جب سے اس کی اپننگ ہوئی ہے میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے اوپر جو ہے فیملی کا بنا ہوا نیچے جو ہے بیچلر وغیرہ آدمی جنٹس وغیرہ کھاتے ہیں بھائی کے تو بہت ہی کھڑی بھی ہوتی ہیں اس کا رش دیکھ کے ہم بھول رہے تھے ضرور آئیں گے یہاں پہ یہ بادل ہو رہے ہیں لیکن الحمدللہ بارش نہیں ہوئی یہی ڈڑتا کہ بارش نہ ہو جائے کیونکہ ہم لوگ پچھلی دفعہ بھی گئے تھے دو دریہ کھانا کھانے تو وہاں اتنی دیز بارش ہو گئی بلکل مزہ نہیں آیا ہم نے جو ہے بلکل فرینڈ کی سیٹ لی تھی سی سائٹ کی پھر بارش کی وجہ سے ہمیں اٹھ کے اندر جانا پڑا تو یہ آگئی ہوں میں کولانچی بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بہت سکون کی جگہ ہے یہ جو بنا ہوا ہے سارا لکڑی پہ بنا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت بنایا ہے لائٹنگ بھی بہت اچھی کی ہوئے یہ سامنے کچن ہے کچن کی میں آپ کو دکھاؤں گے آگے چل کے میں نے آگے ولوگ بنایا ہے پورا اوپر سے کہ آپ کو پورا نظر آئے گا یہ جو اس سائٹ کا آگے جو میں کھڑی ہوں یہ ویٹنگ ایریہ ہیں سوفے بغیرہ دھلے ہوئے ہیں کیونکہ جب تک آپ کی ٹیبل کا نمبر نہیں آئے گا تو آپ کو یہی بیٹھ کے ویٹ کرنا پڑے گا تو چلتے ہیں ذرا فوٹو اوٹو بنوالے آگے چل کے تصویرے وغیرہ لے لیں یہاں آکے آپ لوگ تصویرے لے سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر اسی پوائنٹ پہ لوگ تصویرے لیتے ہیں کیونکہ مین جگہ یہی ان کی ابھی ہمارا ٹائم تھا ریزرویشن ہم نے کروا دی تھی ٹیبل کی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو پیتالیس منٹ لگیں گے تو اس لئے ہم نے سوچا چلو گھوم پیڑ لیں تھوڑا ابھی سب بگ تھی دیکھیں ماشاءاللہ بہت رش ہوتا ہے یہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی اور جگہ بھی بہت خوبصورت ہے جس کو آنا ہے تو وہ آئے بہت اچھی جگہ ہے یہ اتنا اچھا رہا تھا یہاں کشنیاں وغیرہ بھی چل رہی تھیں شکار وغیرہ بھی کرتے ہیں لوگ یہاں مچھلیاں اتنی سواری دیکھتی ہیں لائٹ میں اور کیکڑے ہر طرح کی دیکھتے ہوتی ہیں مچھلیاں وغیرہ یہ میرے ابو تھے یہ امی ہے سامنے تو اور یہ تھی میری بہن اروج ساتھ میں بہت اچھا انوائرمنٹ ہے یہاں کا سکون دے پانی بہت خوبصورت لگ رہا تھا یہاں نیچے انہوں نے لائٹیں وغیرہ لگائیں ہوئی ہیں تاکہ فوکس لائٹ ہے تو اس سے اور خوبصورت لگتی ہیں اور مچھلیاں بھی بہت زیادہ واضح دیکھتی ہیں نظر آتی ہیں ساف چلتی ہوئی نا تو اچھا لگا تھا بہت آکے آپ لوگ بھی ضرور آئیے گا یہاں یہ اروج جو ہے امی ابو کی تصویر لے رہی کہنے لگی آئی ہو تو تصویر تو کچھ والو یہ تھوڑا ایکسپینسف ہے میں کہہ سکتی ہوں کیونکہ جو بھی آئے گا اس کو ضرور لگے گا کیونکہ یہاں جو ریٹ ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے وہ دبل سے ٹپل سمجھ لیجئے وہ ہیں یہاں پہ تو یہاں لیکن انوائرمنٹ کے ہی بیسے ہیں یہاں سارے بہت اچھی جگہ ہے ماشاءاللہ سے سکون کی جگہ ہے بہت مجھے بہت اچھا لگا یہاں آ کر آپ لوگ ایک بار تو ضرور ٹرائے کریے گا یہاں آ کر مجھے ضرور بتائے گا آپ لوگ کو میرا ولوگ کیسا لگا یہاں جو ہے سامنے جو ہے بردے پارٹی وغیرہ ہو رہی تھی بلون نظر آ رہے تھے یہاں سامنے جو ہے فوکس سلائٹے لگائی ہوئے انہوں نے پانی کے اندر اس سے زیادہ اور خوبصورت لگتا ہے اور مچھلیاں وغیرہ صاف نظر آتی ہیں یہ ہمارا جو تھا آرڈر ہمارا آ چکا تھا ہم نے مگائی تھی مٹن کڑائی مگائی ہے چکن دکہ مگائی تھی الفریڈو پاستہ مگائی تھی یہ میری فیوریٹ ہیں کیونکہ میں نے سعودیہ میں کھائی تھی الفریڈو پاستہ تو مجھے وہاں بہت پسند آئی تھی میں نے سوچا یہاں میں نے مینیوں میں دیکھا تو تھی میں نے کہاں مگا کے دیکھتی ہوں ٹرائے کرتی ہیں یہاں کی کیسی ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ یمی تھی یہ دکھنے میں اتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو میں نے کھا کے دیکھا بہت زیادہ اچھی تھی کھانا جو ہے کولاجی ریسٹورنٹ کا بہت زیادہ اچھا ہے کونٹری جوڑی کم ہوتی ہے لیکن کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی دکھا بھی بہت اچھا تھا یہ فیملی کے ساتھ آئیں گے تو آپ لوگ کو بہت مزہ آئے گا کیونکہ فیملی کے ہی ساتھ آنے کا مزہ ہے یہاں پہ میرا ولوگ اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ مٹن کڑا ہی تھی بہت کھانے میں بہت اچھی تھی اور ان کے روگنی نان بھی بہت اچھے ہیں یہ میری فیوریٹ یہ الفریڈو پاسٹا میری فیوریٹ ہیں اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے ہر آنے والے ولوگ اور کوکنگ ویڈیوز آپ لوگ کو آرام سے مل جائیں تو لائک کر دیجئے ویڈیو کو شیئر بھی کریے دوستوں کے ساتھ اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میرا یہ ولوگ کیسے لگا ڈینر کا ولوگ ہولاچی کا دو دریہ کا آپ لوگ بتاتے ہیں ان کا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ میرے ولوگ میری کوکنگ ویڈیوز پسند کر رہے ہیں تو ہم لوگ ہو گئے تھے فارغ ہم نے کھانا وانا جو ہے کھا لیا ہے اب جانے کے لیے ہم ریڈیو ہو رہے ہیں یہ جو میں نے آپ کو پتایا تھا یہ کچن ہے ان کا یہ سٹاف کام کر رہا ہے سارا اور یہ ویٹنگ ایریا تھا جہاں میں نیچے کھڑی ہوئی تھی یا سوفے بغیرہ دلے ہوئے ہیں تو یہاں آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا تقریباً ایک گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے کسی کو پیتالیس منٹ لگ جاتے ہیں اور یہ کچن ہے ان کا تو اب ہم جا رہے ہیں نیچے کی طرف اتر رہے ہیں یہ بہت خوبصورت ویو لگ رہا ہے رات میں دن میں بھی آ سکتے ہیں کافی بغیرہ پینے کے لئے تو ہم جانے کے لئے ریڈی ہو گئے ہیں بھارپ یہ سائٹ پہ جو ہے دھماز کا ایریا بنایا ہوا ہے انہوں نے بچوں کا پلے لینڈ بھی بنایا ہوا ہے پلے ایریا چھوٹا سا بنایا ہوا ہے کہ بچے کھیل لیں آرام سے دل لگ جائے ان کا تو یہاں جو ہے یہ جو کھڑے ہوئے ہیں نا کونے پہ ریزویشن کروانی پڑتی ہیں یہاں سے آپ کو اپنی ٹیبل کی ریزویشن یہی سے کروانی پڑے گی جلدی جلدی میں آنا بلوگ بنانا بھول گئی تھی دکھاتی ہوں آپ کو چلیں ابھی کہ جاتے ٹائم آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ آپ آئیں گے تو یا انٹرنس پہ ہی آپ کو ریزویشن یہاں کروانی پڑے گی اب تو ہم لوگ بہا نکل چکے ہیں گاڑی کا ویٹ کر رہے ہیں کہ گاڑی آئے تو ہم لوگ پارکنگ میں کھڑی ہوئی ہے لے کر آرہے ہیں ندیم تو ہم لوگ اب جانے کی تیاری کر رہے ہیں یہ بھار کا ویو ہے کولاچی کا ویلوگ پسند آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میرا یہ آج کا ویلوگ کیسا لگا امید ہے کہ آپ لوگ کو پسند آئے کوشش تو میری ریتی ہے کہ ویلوگ کا جیسے اچھا بنانے کی کوشش کروں آپ لوگ کو دکھاؤں انشاءاللہ پھر اگلے ویلوگ میں یا کوکنگ ریسیبی کے ساتھ پھر بھی لوگیں جب تک کے لیے اللہ حافظ